ہمارے بچوں نے یہ تکلیفیں کاٹی ہیں آج ہمارے ان ورکرز نے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ چھوٹے چھوٹے آپ ان کو امران ضرور دکھائیں آتب بھائی یہ ہمارے ساری وہ نوجوان نسل ہے جو اس پاکستان کی سالمیت کے لئے نکلی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت کون کر رہا ہے ان کو یہ فرق پڑتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس حال میں اور ہمارے ملک کو کس محج تک تم لوگوں نے پہنچا دیا ہے یہ یاد رکھنا کہ یہ نوجوان نسل انشاءاللہ تم لوگ سے اس بات کا بدلہ لے گی اور انشاءاللہ ہر راول دستہ بنیں گے ہم امران خان کا اور سب سے آگے رہیں گے ہم انشاءاللہ ان کے اس ہر ظلم کا ہم جواب دیں گے اور پوری دنیا دیکھے گی جب یہ ملک ازاد ہوگا حقیقی ازادی امران خان کے ساتھ ہم لے کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو آئی پی ڈی اے میں چار پارٹی کٹی فیر رہی ہے نا مولانا ڈیزل وہ زرداری جس کو ہم وہ جو سینما کی ٹکیں بلیک کرتا تھا بغیرت وہ نواز شریف جس کے اباؤ ادار دھولکیاں بناتے تھے بیٹھ کے ادار اندوستان میں آج ہم ان کی دھولکیاں یہیں پھانیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہیے ازادی ہم لیں گے انشاءاللہ اور مریم لواز ایک اور بات بہت امپورٹنٹ رضوان بھائی یہ بات تو کلے نا اے آر وائی کی جو تم اے آر وائی کا مائک ہٹو آ رہی تھی نا تمہاری اتنی عقاد نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا تمہیں کوئی سننا بھی نہیں چاہتا کیکہ امران خان وہ شخص ہے جس کو پوری دنیا سننا چاہتی ہے جب امران خان بولتے ہیں نا تو پوری دنیا خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا لیڈر ان کو کیا ویجن دے رہے ہیں آج امران خان کو کہتی ہے کہ پشاور جا کے بیٹھ گیا اور تیرا باپ وہ گھٹیا انسان جو لندن جا کے بیٹھ گیا اور چار عیدے آگئیں بکرہ عیدے آگئیں یہاں پر امران خان دوبارہ اسلام آباد میں آگیا جو دبائی لینے گیا تھا وہ واپس میں آیا اور تم کیا بات کرتی ہو تم اتنی جھوٹی ہو تم کہتی ہو میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جداد نہیں اور بغیرت اور تمہاری سو کروڑ کی پروپرٹی نکلی ہے یہ حرام کا پیسہ اس قوم کا پیسہ ہے یہ جو قوم نہ کری ہوئی ہے ہم انشاءاللہ یہ پیسہ لے کر ان کا مستقل شباب